موسیقی اسلام علیکم گائز بلکم بیک تو اینا در ویڈیو تو اس وقت ہم سوچ ہے اور ہم نکل چکے ہیں منوڑا جانے کے لیے اور منوڑا تقریباً کراچی سے سترہ سو تیس کلومیٹر کی دوری پہ ہے منوڑا جانے کے دو راستے ہیں آپ بائی بورڈ بھی جا سکتے ہیں اور بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں تو اس وقت ہم نکل چکے ہیں میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی لیکن وائس کا ہمارے کوئی کلچ ہو گیا تو وائس چلی گئی تھی موسیقی موسیقی فیلال تو ہم بائی روڈ جا رہے ہیں تو بائی بورڈ جائیں گے تو آپ کو پھر اس کا بتائیں گے بائی روڈ کا گوگل کے حساب سے اگر آپ 50 کلومیٹرز پر آر کی سپیٹ سے جاتے ہیں 35 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے لیکن ہم دیر گھنٹے میں پہنچ گئے تھے میرے گیاز اس وجہ سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں آپ زلدی پہنچ سکتے ہیں بائی روڈ منوڈا جانے کے لیے آپ کے پاس گاڑی اور نائی سی ہونا چاہیے موسیقی منوڈا بیچ پارک کی ٹائمنگ ہے آٹھ بجے سے لے کے رات کو پتہ نہیں کتے بجے تک صبح آٹھ بجے کھل جاتا ہے اس کے برابر میں اس کی پارکنگ ہے اور یہ بھی آٹھ بجے کھل جاتی ہے اگر آپ اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو دائیں پائیں گمنا پڑے گا یا آپ فاکس پہ رکھ سکتے ہو راستے میں ہاں آنے کے لیے آپ کو راستے میں ایک نیوی کی چک پوست ملتی ہے اور نیوی کا پورا ایریہ جو پہ ممنون ہے آنے کے لیے اس لیے وہاں پہ آپ کو نائی سی جمع کروا کے ایک ٹوکن نمبر لینا پڑتا ہے اور آپ واپس جاتے پہ وہاں سے اپنا نائی سی ریسید کر لیتا ہے پارک کی ایمٹری چارجز بہت کم ہونے کی وجہ سے آپ کو ویکنڈز پہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ملے گا اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ آپ ویک ڈیز میں آئیں اگر آپ آنا جاتے ہیں باقی بہت سارے یہاں پہ شیڈیڈ ایریاز بنے میں جہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں یہاں آنے کے لیے آپ پر کھانا منا کے آسکتے ہیں فیملی کے ساتھ ایک اچھا ڈے سپینٹ کر سکتے ہیں اب الگ بات ہے کہ تھوڑی سے یہاں پہ ہورس رائیڈنگ اور یہ سارے چیزیں بھی شروع کر دی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شام کے ٹائم پہ آپ کو تھوڑا کچھ را ملے منورہ بیچ پارک کے اندر ہٹ ٹائپ کے جو ہیں گزیبوس کہتے ہیں اس کو تھرٹی ون ہے میرے خیال سے ٹوٹل تو اس کو لینے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ٹائم سے پہنچ جائیں اس کے لاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے hope you like the video and enjoyed watching it thank you